ماشاءاللہ سب خیر اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ جی مارا سبق چل رہا تھا جی چالیس صفحے کے آخیر میں غالباً عربی میں ترجمہ کرے ایک چمکدار آنکھ دو محنتی مرد مشغول ننبائی غالباً یہاں سے پڑھ دیں ٹھیک ہے نا یہ در صحیح ہے یعنی کوئی اور جگہ ہے ہاں جی یادیں یا نہیں سبق نمبر کیا تھا حامس استاجی میرے تو ذہن میں ہم نے درست ساتھ بیس شروع کر دیا تھا جنت الاسمیاں اور اس کا ہم نے جو اگلا صفحہ ہے ہم نے وہ کر رہے جسے جس میں آتے ہیں نا جہاں پہ الرجال مصالحون وہ جو ہوا جو ہے زبیر حاصل ہم لے کر آتے ہیں بلکل 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 یہ الرجال صادقون یہ والی تھی الریاہ شدیدت نا یہ یہ پڑی تھی ہم نے غالباً الرجل الطیب حاضر اچھا ساتھ یہاں سے پڑھنی ہے الرجل صادقون سے الرجل صادقون اچھا یہ پائیف پوائنٹ تک کر لیا تھا ہم نے پائیف کر لیا تھا ایک وڑی دوبارہ کروا دیں کر لیا تھا لیکن آپ دوبارہ کروا دیں پائیف سے کروا دیں صفت کی صفت کے طرح خبر بھی وعدت تصنیت جمع اور تسکیت تانیس میں اپنے مفتدہ کے مطابق ہوتی ہیں مگر جبکہ مفتدہ غیر آقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مونس ہوا کرتی ہے الرجل صادقون یہاں سے یہ جملے اس میں ہم پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے بالکل صحیح اچھا اب قانون کیا ہے قانون اور قائدہ یہ ہے کہ موصوف صفت دس چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے دس میں سے بیعک پت چار پائی جاتی ہے ٹھیک ہے چار کیٹیگریز ہے چار اس کے انواہ ہے تسکیر و تانیس ایک نواہ ہے تعریف و تنکیر دوسری ہے اور احواحدت تسلیع جمع یہ تیسری ہے اعراب یہ چھوتی ہے اب ان چار میں سے اعراب اور تعریف و تنکیر کو نکال کر تسکیر و تانیس اور وحدت تسلیع جمع ان دو کٹیگریز کو لیتے ہیں کس کے لیے مفتدہ اور خبر کے درمیان میں مطابقت کیلئے گویا کہ مفتدہ خبر کے درمیان میں بیعک وقت دو چیزیں مطابق چل رہی ہوتی ہے موافقت اس میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے تسکیر و تانیس ان میں سے ایک وحدت تسلیع جمع ان تین میں سے ایک ہوگا اس میں سے اعراب بھی نکال دی ہم نے تعریف و تنکیر بھی نکال دی اس لیے کہ اعراب دونوں کا مرفوع ہوتا ہے اور رفع دینے والا عامل اس میں مانوی ہے وہ تو تئے ہے منصوب مجرور تو آتے نہیں مفتدہ خبر تعریف و تنکیر میں بھی تعین ہو چکا ہے کہ عموماً مفتدہ معارفہ اور خبر نکیرہ آتی ہے اب رہ گئی دو چیزیں وہ ہے وحدت تسلیع جمع اور تسکیر و تانیس اس میں حبر و مفتدہ کو مطابق چلائیں گے اگر مفتدہ واحد ہے تو خبر بھی واحد تسلیع ہے تو خبر بھی تسلیع جمع ہے تو خبر بھی جمع اگر مفتدہ مذکر تو خبر بھی مذکر مفتدہ مونس تو خبر بھی مونس ٹھیک ہے نہیں یہ پانچ چیزیں ہیں بھئی ایک وقت دو چیزوں کی درمیان میں مطابقت پائی جاتی ہے مثال کی طور پہ لیکن ایک استثنائی صورت اس نے بتائی استثنائی صورت یہ ہے اگر جمع واقع ہو جائے مفتدہ غیر زیاقل کی مفتدہ جمع واقع ہو جائے غیر زیاقل کی تو خبر اس کے لئے پھر واحد مونس لائی جاتی ہے وہ غیر زیاقل کی واحد مونس ہے لہٰذا خبر بھی واحد مونس لانا پڑے گا اس میں مثالیں پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی مثلا مرد سچا ہے مفتدہ صادقون خبر مفتدہ و قبر کے درمیان میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں تذکیر و تانیس میں سے دیکھ لیا تو دونوں مذکر وعدت تسنیت جمع میں سے دیکھ لیا تو دونوں واحد ٹھیک ہے الرجل و مفتدہ ہے واحد ہے اور مذکر ہے اور اقل ہے الرجلان صادقان دو مرد سچے ہیں دو مرد کیا ہے سچے ہیں اب اس میں پورا جملہ ہے یہ الرجلان تسنیہ صادقان تسنیہ الرجلان مذکر صادقان مذکر الرجال اور کیا ہے جمع اقل کی ہے الرجال صادق یہ تسنیہ ہے عقل ممک 같습니다 الرجال صادقون الرجال جمع صادق 형 بھی جمع ہے تین کٹیگری میں سے ٹھیک ہے نا جی وحدت تصنیح جمع میں سے جمع ہے دونوں جمع ہے الرجال مذکر ہے صادقون بھی مذکر ہے الرجال جمع مکسر ہے صادقون اسے فائل کا سیغہ ہے یہ جمع سالم کے وزن پر ہے بہت مرد سچے ہیں جمع ہے اور ساتھ مذکر بھی ہے اقل والے بھی ہے المرأت صادقت المرأت عورت سچی ہے المرأت واحد ہے صادقت میں واحد ہے المرأت مونس ہے تو صادقت میں مونس ہے المرآتانی صادقاتانی دو عورتیں سچی ہیں المرآتانی یہ محتدہ ہے تسنیہ صادقاتانی خبر تسنیہ المرآتانی مونس صادقاتانی بھی مونس ہے اور دونوں مرفوع ہے اعراب اس میں بالحرف ہے علف و نون سے ٹھیک ہے جی تسنیہ کا اعراب بالحرف علف و نون سے یعنی اعراب مرفوع جو ہے علف و نون سے ہوتا ہے یہ مرفوع حالت میں ہے ان نساء صادقاتن بہت عورتیں سچی ہیں ان نساء جمع ہے بہت عورتیں سچی ہیں مثال کی طور پر ان نساء اب یہ جمع غیر سے اقل کی ہے اقل کی ہے اقل والوں کی ہے ان نساء صادقاتن اس لئے جمع اس کی جمع خبر جمع گئی واحد مونس نہیں آئی ان نساء صادقاتن ان نساء صادقاتن ان نساء مفتداد جمع صادقاتن خبر جمع اس طرح یہ چلے گا ہم موافقت دیکھ رہے ہیں اب اس میں توڑا سا مسئلہ ہوگا جمع میں مفرد اور تصنیم میں مسئلہ نہیں ہے جمع میں مسئلہ ہے کیونکہ ریاح جمع غیر ازیقل کی ہے اریحو شدیدتن ہوا تیز تند ہے اریحو مبتدہ ہے اور مونسی سمعی ہے یاد رکھیں شدیدتن اس کی خبر آگئی مونس اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اریحو مفردتا غیر ازیقلتا اس لئے شدیدتن مونس آگیا وہ تو جمع کیا ہم بات کر رہے ہیں جب جمع غیر ازیقل آجائے مفتدہ کی صورت میں تو خبر واحد مونس لگائی جائے گی اب یہ تو اریحو چونکہ مونسی سمعی ہے مونسی کیا ہے سمعی ہے تو اس لئے شدیدتن بھی مونس آیا گیا پہلا والا مونس سمعی دوسرا مونسی نفسی ہے اریحو مفتدہ شدیدتن یہ خبر اور اقل کی نہیں ہے غیر ازیقل کی ہے اب جمع میں مسئلہ ہم بنے گا مفرد اور تصنیہ میں نہیں بنتا مفرد اور تصنیہ موافق آتے ہیں اریحانی شدیدتانی اریحانی تصنیہ ہے مونس سمعی شدیدتانی تصنیہ ہے مونس لفزی دو ہوایتن ہے اریحو شدیدتن اجسسنائی قائدہ یہاں جاری ہوگا اریحو جمع ہے مونس لیکن غیر ازیقل کی اس کی خبر آئے گی واحد مونس بتاویل جماعتن ہے یہ اریحو شدیدتن یعنی مجموعہ ایک جماعت ایک ٹھولا ہوا کا کیا ہے وہ تیز ہے ہوایں تیز ہیں اریحو شدیدتن یہ ہے اجسسنائی صورت اب سمجھ آگئی بات یہ تو ہو گیا مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب تنبیح میں فرماتے ہیں کہ مذکورہ مثالوں میں اگر دوسرے جس کو مورب بللام کر دیں یا پہلے جس سے الفلام نکال ڈالیں تو سب مثالیں مرکبی توصیفی ہو جائیں گی مثلا ادھر آتے ہیں اور رجل سے الفلام ہٹا دیں تو کہیں گے کہ رجلن صادقن محسوس صفت ہو گیا سچا آدمی یہ نہیں کہ مرد سچا ہے سچا مرد رجلانی صادقانی رجالن صادقون مرعتن صادقتن مرعتانی صادقتانی نساؤن صادقاتن ریحن شدیدتن ریحانی شدیدتانی ریاحن شدیدتن یہ سارے مرکبی توصیفی بن گئے کیونکہ مبتداء کو ہم نے معارفے سے نکال کر نکیرہ کر دیا اور خبر پہلے سے نکیرہ تو یہ اس کے لئے خبر نہیں رہی اس کو کیا بنے گی یہ صفت بنے گی صفت ملا کر یہ جملے کا حصہ ہوا کرتا ہے جملہ نہیں ہے یہ مرکبی ناقص مرکبی کیا ہے غیر مفید غیر تام ہے اب علی فلام لگانے سے کیا ہوگا شروع میں علی فلام لگائیں گے مفتداء پر تو معارفہ کریں گے خبر کو نہ کیا رہا تو جملہ بنے گا ٹھیک ہے دی اس طرح ہے اگر دوسرے پہ ہم علی فلام لگاتے ہیں کس پر خبر پر تو یہ پھر محسوسیت بنیں گے اس طرح یہ پھر کیا ہو جائے گا پھر محسوس صفت ہو جائے گا کیونکہ دونوں معارفہ ہونے میں برابر ہو جائیں گے اگر پہلے سے علی فلام ہٹاتے ہیں دوسرے کو کہ ساتھ نکیرہ ہے اس کو بھی نکیرہ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا دونوں میں ایک ثانیت آجی نکیرہ تنکیر میں دونوں نکیرہ ہو جائیں گے محسوس صفت ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ مرکبات توصیفی بن جائیں گے پھر چھے نمبر میں فرماتے ہیں اگر مفتدہ دو ہو اور جنس میں مختلف یعنی ایک مذکر دوسرا مونس تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا دو مفتدہ آگئے اب ایک مفتدہ مذکر ایک مونس ہے خبر لگانی ہے ایک تو اب خبر کس کے مطابق لگائیں گے مذکر کے مطابق یا مونس کے مطابق یہاں ترجیح کس کو دیں گے ترجیح دیں گے مذکر کو نہ کہ مونس کو کیونکہ مونس ہمیشہ مذکر کی تابع ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے نا جی اب قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات ہیں رجال کیلئے تو اس احکامات میں سپیشلی جو حکم الگ عورت کیلئے ہوتا ہے وہ تو الگ ہے ٹھیک ہے نا جیسے سورہ نساء میں وراست کا مسئلہ ہے ہاں جی حقوق کا مسئلہ ہے اب جہاں جہاں احکامات ہیں مثلا نماز ہے زکاة ہے اللہ نے مردوں کو کہا کہ اقیم الصلاة وآت الزکاة اب عورت کا خطاب تو نہیں ہے خطاب کس کیلئے ہے مرد کیلئے لیکن عورتیں خود بخود اس میں شامل ہیں اب یہ نہیں کہہ سکتی ہیں عورتیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں کبھی مونس کا سیخہ نہیں ذکر کیا کہ واقمنا الصلاة اللہ نے تو واقیمو الصلاة کہا اور یہ تو مردوں کیلئے کہا عورتوں کیلئے نہیں کہا اس دلیل کو بنا کر عورت کہے کہ میری اوپر تو نماز فرضی نہیں ہے میری اوپر تو زکاة ہے ہی نہیں میں زکاة نہیں دوں گی کیوں بھائی اس لیے کہ اللہ نے تو خطاب کیے نہیں ہمیں خطاب تو مردوں کو ہے بھائی مردوں کو خطاب ہے لیکن تو مردوں کتاب ہی نہیں ہے لہٰذا ان حکامات میں تم بھی شامل ہو کچھ حکامات خاص ہوتے عورتوں کے ساتھ پردوں کے ساتھ نہیں ہوتے تو ان کو پھر اللہ تعالی نے الگ سے بھی ذکر کیا ٹھیک ہے جی اچھا یعنی خبر مذکر کی ہوگی آجی مذکر لائی جائے گی نہ کہ مونس مثال کی طور پر الابنو والابنتو اب چونکہ مفتدہ و خبر مطابقت افراد تسنیع جمع میں شرط ہے تو اب مفتدہ دو بن گیا نا مذکر و مونس تو تسنیع ہو گیا تو لہٰذا خبر بھی تسنیع لائیں گے لیکن تسنیع خبر لائیں گے مونس لائیں گے مذکر لائیں گے لحاظ کس کا کیا جائے گا مذکر کا مونس کا مذکر کا دیکھیں الابنو والابنتو حسنانی بچہ اور بچی دونوں خوبصورت ہے حسنانی کہیں گے نہ کہ حسنتانی حسنتانی کہہ دیئے تو یہاں سمجھ لے کہ مرد تابعی کس کا ہو گیا عورت کا ہو گیا حالن کی ہاں عورت تابعی کسی کے مرد کی ہے الابنو والابنتو حسنانی ایک مفتدہ ہے الابنو مذکر دوسرا مفتدہ ہے اب خبر لائیں گے تو تسلیح لائیں گے ظاہر بات ہے لیکن تسلیح مذکر کا لائیں گے مونس کا مذکر کا لائے گا مطلب ابن کو ترجیح دی گئی اگر مونس کا لائیں گے تو ابنتو کو ترجیح دی گئی لیکن یہاں ترجیح ہم مذکر کو دیں گے بیٹا اور بیٹی خوبصورت ہیں دونوں ٹھیک ہے نا جی یہ مسئلہ سمجھ آگئی ہے چلو جی آگے مختلا خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں کیا ہوتے مفرد اب یہ وہ والا مفرد نہیں ہے جو تسنیح جمع کے مقابل میں ہے یہ ترکیب کے مقابلے میں مفرد مراد ہے کیونکہ مفرد دو قسم کا ہوتا ہے ایک عادت کے لحاظ سے ہوتا ہے اور ایک کلمات کے لحاظ سے ہوتا ہے عادت کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے مفرد تسنیح جمع یہ اور چیزیں ہیں اور ترکیبی لحاظ سے اور چیزیں ترکیبی لحاظ سے مفرد آجی یعنی یہ کلمہ اکیلہ ہے یعنی کوئی دوسرا کلمہ ملاؤ ہے دوسرا کلمہ ساتھ ملاؤ تو پھر اس کو مرقب کہیں گے اگر کلمہ ایک ہی ہے تو اس کو مفرد کہیں گے یہ اس لحاظ سے ترکیبی لحاظ سے مراد ہے محتضاء خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں کبھی مرقب مفرد کی مثال تو لکھی گئی ہیں الرجل صادقون الرجلان صادقان الرجال صادقون یہ مثالیں جوتی الرجل بھی مفرد ہے الرجلان بھی مفرد ہے ترکیب نہیں ہے اس میں الرجال بھی مفرد ہے کیونکہ اس میں ترکیب نہیں ہے یہ واحد لفظ ہے لفظی کیا ہے واحد ہے یہ کیا ہے لفظیں واحد ہے اب دیکھیں کبھی مرکب بھی آ جاتے ہیں مرکب کی مثال کیا ہے مثلا آجی مفرد کی مثالیں تو لکھے گئی ہیں مرکب کی مثالیں یہ ہیں الرجل طیب حاضر یہ نظر آ رہے تو میں الرجل طیب یہ کیا ہے حبث میں کونسا مرکب ہے وی مرکب ہے توصیفی الرجل مارفہ الطیب مارفہ الرجل مفرد مذکر الطیب مذکر الرجل مرفو الطیب مرفو چار چیزیں آگئی کونسا مرکب ہے وی مرکب توصیفی اب یہ مرکب ہے یا مفرد ہے یہ مرکب ہے اب یہ محتضا بن گیا اچھا مرد یہ محتضا ہے خبر کیا ہے حاضر وہ حاضر ہے بھئی حاضر موجود ہے محتضا مرکبی توصیفی ہے اس میں اب خبر مرکب آگیا توصیفی مثال کی طور پر زید رجل طیب زید ایک اچھا مرد ہے زید ایک اچھا مرد ہے رجلون طیبون یہ مرکبی توصیفی ہے دونوں نکیرے ہیں دونوں مفرد ہے دونوں مذکر ہے دونوں مرفوع ہے چار چیزے اس میں آگئی رجلون موصوف طیبون صفت موصوف صفت مل کر یہ خبر کس کے لئے مفتدہ کیلئے مفتدہ یہاں مفرد لیکن خبر مرکب خبر کیا ہے مرکبی توصیفی ہے یہ سمجھ آگئی بات کبھی کبھار مرکبی مفتدہ مرکب کیا بھی آسکتا ہے اضافی بھی آسکتا ہے مثلا غلام الرجلی غائبون آدمی کا غلام غائب ہے غلام الرجلی یہ کیا ہوگا مضا مضافن لے ہو کر مفتدہ غائبون اس کی خبر آجائے گی آجی قلم حامدن آجی غالن غالیون تھا نا قلم حامدن یہ مرکب اضافی ہے مرکب اضافی ہو کر مفتدہ آجی غالیون اعلال ہوئے غالن رامن والا یہ قائدہ پڑھیں گے انشاءاللہ صرف کیا در تو غالن اصل میں غالیون تھا یہ خبر ہے خبر اس میں کیا ہے خبر مفتدہ ہے لیکن مفتدہ قلم حامدن یہ مرکب ہے مرکب اضافی آجی آجی آٹھ نمبر پہ آتے ہیں جملہ اسمی پر ما یا لیسہ داخل ہونے سے اسمی نفی کے معانی پیدا ہوتے ہیں جب جملہ اسمی کی شروع میں ما اور لیسہ لگائیں گے تو معانی کس کے پیدا ہوں گے نفی کی مصبت چینج ہو جائے گا وہ کس پہ کنورٹ ہو جائے گا نفی میں چلا جائے گا جیسے کہ فیل ماضی اور مزاری پر املا اور ماں لگانے سے نفی کا معانی پیدا کرتے تھے تو یہاں بھی جملہ اسمی کے شروع میں ما یا لیسہ لگائیں گے تو اس میں نفی کا معانی پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی مثال کی طور پہ ایسی صورت میں اکثر خبر پر با جو ہے نا لگا کر خبر کو جر دیتے یہ با کیوں لگاتے ہیں یہ سلے کے لیے اس کو موصول کرنے کے اس کے ساتھ ملانے کے لیے ٹھیک ہے نا جی یہ کیا ہے یہ حرف ربط ہے اس با کے کچھ معانی نہیں لیے جاتے ہیں اس کا مستقل کوئی معانی نہیں ہے صرف جھوڑنے کیلئے ہوتا ہے جیسے ما زیدن بیعالمن زید عالم نہیں ہے زید عالم نہیں ہے زید کوئی عالم نہیں ہے زید عالم نہیں ہے بچارہ امی ہے لیسے زیدن بیرجلن قبیحن نہیں ہے زید بیرجلن قبیحن برا آدمی اب لیسے زیدن بیرجلن قبیحن میں مفتدہ مفرد ہے رجلن قبیحن یہ محصول صفت ہو کر مجرور یا باہر فجر کہ یہ خبر جو ہے یہ مرکب ہے زید برا مرد نہیں ہے زید برا مرد نہیں ہے لیسے زیدن بی رجول قبیح لیسہ سے نفی آگئی ما زیدن بی عالمین ما سے نفی آگئی اب ہم علمیت کو نفی کر رہے ہیں زید سے قباحت کو زید سے ہم نفی کر رہے ہیں کہ زید قبیح آدمی نہیں ہے زید اچھا آدمی ہے زید کیا ہے آدمی اچھا ہے نو نمبر پہ جملہ اس میں پر اکثر حرف انہ بے شک بمانہ بے شک بھی داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے مفتدہ کو نصب پڑھا جاتا ہے اور خبر پر بدستور مرفوع ہوتی ہے یعنی انہ کی خبر ہوتی ہے یہ انہ یہ یاد رکھے کہ انہ یہ میں لکھوا کے دیتا ہوں ایک ہے انہ یہ کسرے کے ساتھ اچھا پہلا والا کیا ہے انہ با انہ کا انہ انہ بانکا انہ لیتا لیکن لعل ناصب اس مند وراف در خبر زد ما ولا ایک فارسی میں شعر ہے انہ بانکا انہ لیتا لیکن لعلی چھے حروف ہیں انہ انہ کانا لیتا لیکن لعلی چھے حروف ہیں ان حروف کو حروف مشباب الفیل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حروف مشباب الفیل علم نہ ہوئے کہ اندر تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ اگر نہ پڑی ہو تو میرے خیال غالبا ابھی نہیں پڑی ان کا اسم منصوب اور خبر کو مرفوع کر دیتے ہیں بالکل صحیح ہے جس نے لکھا ہے عابدہ بہن نے یہ بالکل صحیح کہا یہ داخل ہوتے ہیں جبل اسویے پر جو کہ محتویٰ خبر ہوا کرتے ہیں تو اب محتویٰ خبر کا ریلیشن ان کا جو ہے وہ ترتیب ابنی رہی اس کو ہم بدلیں گے ہم کہیں گے کہ یہ انہ کا اسم ہے اور انہ کی خبر ہے انہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے صرف انہ نہیں ہے انہ بھی ہے کا انہ بھی ہے لئیت بھی ہے لیکن نبھی ہے لعلہ بھی ہے ان میں سے کوئی بھی داخل ہو جائے جملے اسمیں پر اسم کے حصے کو پہلے حصے کو منصوب اور دوسرے کو مجرور کرے گا مثال کی طور پر ان الارض مدورتن پہلے تا الارض مدورتن الارض مدورتن اب کیا ہو گیا ان الارض مدورتن بے شک زمین گول ہے انہ نے ارضا کو کیا کر دیا نصب دے دیا مدورتن کو خبر کو رفع دے دیا یہ بات سمجھے یہ بات ان کو کیا کہتے ہیں حروف مشباب الفعل یہ جملے اسمیں پر داخل ہوتے ہیں اسم کو منصوب خبر کو مرفو کر لیتے ہیں تمہیں نمبر چار کسی جملے میں استفعام کے معنی پیدا کرنی ہو تو اس پر حل یا آ حرف استفعام لگا دو جیسے عزید عالم کیا عزید عالم ہے حل الرجل عالم کیا آدمی عالم ہے حل کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ معرب بللہم ہوتا ہے اور آ کے بعد نکیرہ آ سکتا ہے کیا مرد عالم ہے حل الرجل عالم کیا آدمی عالم ہے ٹھیک ہے نا جی یہاں تک یہ پینتالیس نمبر صفحے پر صفحہ سلسلہ الفاظ نمبر پانچ یہاں سے انشاءاللہ ہم کیا پڑھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ پڑھیں گے پھر زمائر مرفوع منفصلہ ان کو بھی پڑھنا ہے ساتھ ساتھ پھر یہ جا کے اب کافی رہتا ہے یہ سبق اس کے بعد یہ تبرینیں بھی آ رہی ہیں اس کے بعد درس سابع شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے نا جی یہاں یہ کہا ہے الفاظ ہے یہ سلسلہ الفاظ نمبر پانچ یہاں سے انشاءاللہ پھر آگے سبق چلائیں گے اب بتائیں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو آجی آج کے سبق جی ساتھ جی ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہم نے لانس سبق کیا تھا اس کے اندر جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ مقتدع عمومان معرفہ اور خبر نکڑا ہوتی ہے لیکن جیسے اب ہم نے پیچھے ہوا جو ہے زمین فاظ سے لائے تھے کیونکہ وہ خبر جو تھی وہ بھی معرفہ آ رہی تھی اچھا اب اس کی اپنے ترکیب میں بتائی تھی ہم اس کو ہوا کو کس طرح سے لیں گے اس کو مقتدع خبر صالح کو تو نہیں لے سکتے اس کو ہلے ہو جا ہلے ہو جا ہلے ہو جا اگر آپ اضاحت فرمائیں اچھا جی الرجلو ہوا صالح اس کی ہم ترکیب کس طرح سے کریں گے الرجلو ہوا صالح الرجلو تو کیا کریں گے مفتدع کریں گے جی اس طرح جی جی اب اس میں ہوا میں ہوا کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو موصوف لے لے اس صالحوں کو اس کی صفت لے لے موصوف صفت ہو کر خبر کر دے الرجلو کیلئے تو وہ ہو جائے گا یا یہ کہ ہوا کو آپ کیا بھی لے سکتے ہیں مفتدع اس صالحوں کو خبر بھی لے سکتے ہیں کیونکہ خبر گاہے گاہے کیا بھی آ سکتی ہے معرفہ بھی آ جاتی ہے معرفہ بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے نجی تو یہاں پھر یہ جملہ اس میں خبری ہو کر ملا کر اس کو پھر خبر بنائیں گے کس کے لیے الرجل مفتدع کے لیے ٹھیک ہے اچھا دو سوال ایک تو یہ کہ اگر ہم نے اس کو خبری بنانا ہے اس صالح کو تو ہوا ضمیر کو لانے کی ضرورتی نہیں مطلب پھر ہم نال لائیں اور صرف الرجلو اس صالح ہوئی کہہ دیں کیونکہ اور یہی کہہ دیں کہ یہ کبھی کبھار نقرابی آ جاتی ہے نہیں وہ تو ہے لیکن دیکھے کہ اگر ہوا ضمیر ہم نہیں لگائیں گے نا تو یہ داریک محصول صف خود اپس میں بن جائیں گے الرجلو صالح یہ تو پھر جملہ بنے گا نہیں نا اس وجہ سے ہم نے ضمیری فاصل ڈالا اچھا اس آج دوسرا سوال دونوں اسم جب ظاہر آتے نا اور دونوں یقصہ ہوں دونوں معارفہ ہے نا علی فلام سے دونوں کیا یقصانیت میں ہیں تو لہٰذا اس میں کیا ہو گئے گا ڈائریک جا کے محصول صف بن جائیں گے یہ جملہ ہے ہی نہیں یہ مراقبہ ناقص ہو جائے گا تو اب ہوا ضمیر فاصل اس لئے ہم بیج میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے اگر ہم اس کو ہوا کو محصول اور اسالح کو صف بناتے ہیں تو ہم اس کو مطلب ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ کی اسم ضمیر ہو جیسے ہم نے تو پڑھا ہے ہر چیز میں مطابقت ہوتی ہے تو رفعی حالت میں بھی چلے مطابقت آگئی اور تسکیر و تانیس میں آگئی تسکیر و تانیس میں بھی آگئی اور اعراب میں اعراب میں تو مبنی ہوتا ہے یہ تو لیکن ہم کہیں گے چلے مبنی ہے تو اس میں بھی محل رفع میں تو ہے نا محل رفع میں تو ہے نا محل رفع میں ٹھیک اصطور جی بس اچھا پہ اس کو ہم ہوا بند سکتی ہے ہے سوال آپ کا یہ ہے کہ موصول صفت ایک ضمیر ہو دوسرا اس میں ظاہر ہو یہ ہو سکتے ہیں آپ کا سوال یوں ہوں سمجھے ہیں میں سمجھ ہے اب یہ ہے کہ چاہے اسم دونوں اس میں ظاہر ہو یا اس میں سے ایک ضمیر اور دوسرا ظاہر ہو یہ موصول صفت آپ اس میں بن سکتے ہیں صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے اسم ہونا چاہیے چھیک ہے موصول صفت کا معاملہ اسم کے اندر ہوتا ہے فیل کے اندر نہیں ہوتا فیل کے اندر اس کا تو کام ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ستا جی ٹھیک ہے نا جی آپ سے نا ایک دو دن میں جب نیکس ٹیم کبھی ہوگا میں نے نا ایک دو سینٹینسز نکال لی تھے وہ میرے سے کچھ پیپر کہیں تذر ہو گیا وہ اس کے اندر نا اب وہ موصول ایک سفٹ بھی نہیں بن رہا تھا تھا وہ علیہ فلام کے ساتھ خبر جو تھی وہ علیہ فلام کے ساتھ تھی اور وہ سفٹ بھی نہیں بن رہی تھی تو وہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ اب ہم اس کو کس طریقے کے ساتھ فیٹ کریں گے اس میں کیا چیز لے کر آئیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ پیپر آپ کا جانتا جب وہ سامنے ہوگی تو پھر وہ کر لیں انشاءاللہ ہفتے کے دن کو لیائیں تو اس پہ انشاءاللہ باس کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ خیر رکھے یہ اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو جی استادی یہ جو آپ نے لاسٹ میں بتایا نا یہ ذرا پلیز ریپیٹ کر دیجئے گا جو آخری بات آپ نے کی تھی وہ حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہاں یہ حروف مشبہ بالفعل ذہن میں نشین کریں یہ چھے حروف ہے چھے ان کا اصول یہ ہے قانون یہ ہے کہ یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر جملہ اسمیہ میں ظاہر بات ہے پہلا مفتدہ دوسرا خبر ہوا کرتی ہے جب جملہ اسمیہ پر داخل ہو جائے ہیں جو مفتدہ خبر کا چکرتا نا وہ اب ختم ہو جائے گا اب اس کے بعد ان حروف کے آنے کے بعد مفتدہ کو مفتدہ نہیں کہیں گے اسمیہ انہ کہیں گے وہ جو مفتدہ کی خبر تھی نا وہ مفتدہ کی خبر نہیں رہی اس کو انہ کی خبر کہیں گے اب کرنا کیا ہے لفظوں میں انہیں عمل کرنا ہے لفظی عمل ان کا یہ ہے کہ جو مفتدہ ہوا کرتا تھا پہلے اب یہ انہ کا اسم ہو کر منصوب آئے گا اس پہ نصب دے گا وہ زبر دے گا اور جو خبر ہوا کرتی تھی مفتدہ کی جو کہ عامل معنوی کے ویسے وہ مرفوع تھا اب وہ عامل معنوی کے ویسے مرفوع نہیں ہے اور نہ مفتدہ کی خبر ہے بلکہ وہ خبر ہے ان حروف مشبہ بالفعل کی چاہے وہ انہ ہے انہ ہے کانہ ہے لیتا ہے لیکن لا اللہ ان کی خبر شمار ہوگی اور جو رفع کی وجہ ہے وہ یہ حروف ہے رفع کس نے دیا ان حروف نے دیا وہ عامل معنوی کا چکر یہاں ختم ہو گیا کیونکہ یہ اصول ہے کہ عامل معنوی اور لفظی کا جب آپس میں کیا آجاتا ہے مقابلہ آجاتا ہے تو پھر عامل لفظی قوی ہو جاتا ہے کس پر عامل معنوی پر عامل معنوی کا کام پھر ختم ہو جاتا ہے عامل لفظی کو ترجیح دی جاتی ہے یہاں یہ حروف اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں کلیر ہوگی جی اور کوئی سوال سب آپ نے یہ بتایا ہے کہ لائیسہ جو ہے نفی میں سمانیات ہیں لیکن آپ نے اسے exact meaning میں بتایا ہے مطلب لائیسہ کا exact meaning کیا ہوگا لائیسہ کا مطلب نہیں یعنی نفی ہے نا نفی کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے وہاں جواب میں کہتے ہیں کہ بھلا کیوں نہیں یہ لائیسہ یا علیسہ علیسہ جب حمزہ استفہام بھی ساتھ آجائے تو پھر استفہامی انکاری ہوتا ہے یعنی یہ نفی بمانے ثبوت ہوتا ہے وہاں اللہ کہتا ہے کیا ایسا نہیں ہے نفی کے صورت استفہامی انکاری میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثبوت چاہتا ہے یعنی لا محال اسلام نے کہنا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا جی اور لائیسہ صرف آجائے لائیسہ وہ نفی کا معنی پیدا کرتا ہے لائیسہ زیدن بی عالمین زید عالم نہیں ہے لائیسہ رجلو بی قبیحین آدمی بھائی برا نہیں ہے اچھا آدمی ہے ٹھیک ہے نا جی اور ماں کا بھی یہی کام ہوتا ہے ماں شروع میں آجائے جملے اس میں کے تو جملے کے اندر مصبت کی جگہ پہ نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے اس بات ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی کافی ہے جی چلو انشاءاللہ ان دونوں میں ویسے ماں اور لائیسہ میں اور کوئی فرق نہیں ہے نفی کے لئے استعمال ہوتا ہے نفی کا معنی پیدا کرتا ہے یہ نفی لانے کے لئے چلو انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوو الے جیسے ہیںedی جنان جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں دو AMG جیسے ہیں موسیقی